الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ اللہزین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما ذرک بربک الكریم سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلیم اللہ رب العجت اپنے شفاعت میں کامل ہیں ان کی شفاعت کی کوئی انتہا نہیں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ قَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِئِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر ساری دنیا کے درخت قلمیں بن جاتیں اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جاتے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتیں تو سیاہی ختم ہو جاتی تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی بلکہ ایک چگہ اس سے آگے بڑھ کر بات کی وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مَنْ شَجَرَةٍ اور جتنا ساری دنیا کے سمندروں کا پانی ہے اتنے سات سمندر اور ہوتے اس سیاہی سے اور ان قلموں سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتیں یہ قلمیں ٹوپ جاتیں یہ سیاہی ختم ہو جاتی تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے تو اللہ رب العزت کی صفات بے انتہا ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت قدردان ہے وہ اپنے بندوں کے عامال کو قبول کرتے ہیں ان کی قدردان ہی فرماتے ہیں اتنے قدردان ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لئے عمل کرے تو وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں قرآن مجید میں ایک اصول بتلا دیا اَنِّي لَا عُدِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ دَكْرِنْ اَوْ اُنْسَا مرد ہو یا عورت میں تم میں سے کسی کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ کسی کے عملوں کو ضائع نہیں کرتے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک دفتر کے اندر کلرک نے ایک آفیس آرڈر لکھنا ہوتا ہے تو شروع میں اس کا ڈی ایف اے بناتا ہے ڈراک فار اپروول پھر اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے پھر سپیل چیک کرتا ہے پھر کچھ حرف اس میں بولڈ ہونے چاہیے کومہ کہاں ہونا چاہیے فل سٹاپ کہاں ہونے چاہیے پیرا گریپ کیا سے بننے چاہیے دیکھنے بھی بھی وہ لیٹر خوبصورت ہونا چاہیے تو عام طور پر دیکھا گیا عام طور پر دیکھا گیا کہ فائنل لیٹر ٹائپ ہونے سے پہلے وہ کئی کئی مرتبہ لیٹر ٹائپ ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے اور تب جا کر اس کی فائنل کاپی نکلتی ہے تب جا کر اس کی فائنل کاپی نکلتی ہے اب سر اگر اپنے سامنے کوئی لیٹر دیکھے جس میں غلطیاں ہوں تو وہ اپنے سیکٹری سے ناراض ہوتا ہے ڈانٹ پلاتا ہے بلکہ سیکٹری کی نوکری چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے آفیسر کہتا ہے کہ مجھے لیٹر وہ پیش کیا کرو جس میں کوئی غلطی نہ ہو اب دیکھئے کہ دنیا کا ایک چھوٹا سا افسر ہے وہ بھی پرفیکشن مانگتا ہے ہر اعتبار سے جو لیٹر اسے پیش کیا جائے وہ بلکل ٹھیک ہونا چاہیے حتیٰ کہ اگر اس کاغف کے اوپر کوئی داغ دھبا لگ جائے تو اس پر بھی اس کی دانٹ پڑتی ہے تو اگر ایک دفتر کے چھوٹے سے افسر کے سامنے لیٹر پیش ہونا ہے وہ ہر اعتبار سے نیٹ کلین پرفیکٹ ہونا چاہیے تو جو عمل ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے ہیں تو ان کو بھی ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہونا چاہیے اگر اللہ رب العزت یہ اصول بنا دیتے کہ میرے بندوں میں تمہاری وہ نماز قبول کروں گا جس میں نیت بانسج لے کر سلام کے تھیرنے تک ایک لمحہ بھی تم مجھ سے غافل نہ ہو تو بندوں کے لیے تو مشکل بن جاتی ہم شہر سارا دن نمازیں پڑھتے رہتے اور پھر بھی ایک نماز ایسی نہ پڑھ پاتے اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کروں گا اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہیں چنانچہ ایک بندے نے چار رکعت کی نیت باندھی درمیان میں بھول گیا کہ میں نے تین رکعت پڑھی یا چار پڑھی شریعت یہ نہیں کہتی کہ اب تم نئے شرے سے پھر نماز پڑھنی شروع کرو بلکہ شریعت کہتی ہے کہ تم اپنا گمان غالب ایک طرف کرو جو تمہارے دل میں یقین ہو کہ میں نے تین پڑھی یا چار پڑھی اب اس کے بعد جو رہ گئیں ان کو مکمل کر کے سجدہ صاحب کر لو ہم اسی غفلت والی نماز کو قبول کر لیں گے یہ پرودگار عالم کی کتنی بڑی مہربانی ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ میں تو رکعتیں بھول گیا لہذا میں نماز توڑ کر پھر نئے شرے سے پڑھتا ہوں تو شریعت منع کرتی ہے علماء نے کتابوں میں لکھا کہ اس سے گناہ ملتا ہے اس نماز کو توڑنا نہیں بلکہ اسی کو ٹھیک کرنا ہے اس لیے کہ پرودگار عالم چاہتے ہیں میرے بندے کا کیا ہوا عمل ضائع نہ جائے تو اب دیکھئے کہ اللہ حرم و عزت کتنے قدر دان ہے چنانچہ ایک آدمی جنگل میں یا ویرانے میں یا سمندر میں کہیں ایسی جگہ پھس گیا کہ آسمان پر بادل ہیں اور قبل رخ کا اسے پتہ نہیں اب اس نے نماز پڑھنی ہے اپنی طرف سے وہ سوچیں کہ قبلہ کس طرف ہے اگر اس کا ایک طرف بمان غالب ہو گیا کہ ادھر قبلہ ہے تو شریعت کا حکم کہ ادھر رخ کر کے وہ نماز پڑھنی شروع کر دے ابھی اس نے دو رکت پڑھیں تھی کہ بادل ہٹے اور چاند نکل آیا اور اب اس پندے کو پتہ چلا کہ میں تو قبلے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہوں رخ میرا دوسری طرف ہے تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تیری روکت دو رکتیں ضائع ہو گئیں بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ تم اب نماز کے اندر اپنا رخ پھیرو اور جو اب قبلہ تمہیں سمجھ میں آتا ہے اس طرف اپنا رخ کر لو بقیہ دو رکتیں اس طرف پڑھ لوگے تو ہم پھر بھی تمہاری چاروں رکتوں کو قبول کر لیں گے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کتنے قدردان ہیں کتنے مہربان ہیں کہ وہ بندے کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے آداب شہانہ کا تقاضہ تو یہ تھا کہ نماز پڑھنے والا بندہ اگر دنیا میں اتنا منہمک ہو گیا کہ رکتیں بھول گیا تو اسے کہہ دیا جاتا کہ تم اس پردگار کے سامنے کھڑے ہو اور تم اتنا دنیا میں مشغول ہو گئے کہ تمہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ تم نے کتنی رکتیں پڑھی لیازہ ہم اس تمہاری نماز کو تمہارے موں پہ پھٹے کپڑے کی طرح دے مارتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کیا اپنے کمزور بندوں پر مہربانی فرمائی ان کی قدردانی فرمائی اور یہ کہا کہ نہیں میرے بندے تم بھول گئے تم سجدہ صاحب کر لو تمہاری اسی نماز کو قبول کر لیا جائے گا تو یہ کتنا بڑا کرم کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع نہیں کروں گا یہ اس لیے کہ اللہ بلعزت قدردان ہیں بندے کی قدر فرماتے ہیں قدردان کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی کی محنت کو ضائع نہ ہونے دے اور اگر آدمی اس سے کچھ مانگے تو اس سے امیدوں سے بڑھ کر اس کو عطا کرے وہ قدردان ہوتا ہے لہذا عام طور پر دیکھا گیا کہ بندہ اپنے پرودگار سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں سے بڑھ کر اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے والی عورت آئے اور وہ آپ کی طرف ہاتھ تو پھیلائے مگر چہرہ دوسری طرف کر لے تو کیا تمہارا دل چاہے گا کہ اسے کچھ دیں غصہ آئے گا یہ کیا بدتمیزی ہے کہ تم نے ہاتھ آگے پھیلا دیئے اور رخ دوسری طرف کر لیا ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں مگر ہمارا دل کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم دعا میں مانگ کیا رہے ہیں ایسی غفلت بھری دعاؤں کو بھی اگر قبول کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے تو اللہ رب العزت کا دردان بندے کی امیدوں سے بڑھ کر اس کو عطا کر دیتے ہیں چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ ان پر آزمائش آئی تو بیوی بچے بھی فوت ہو گئے کھیتی بھی چلی گئی صحت خراب ہو گئی بیمار ہو گئے تئیس سال اس بیماری اور مجاہدے میں گزر گئے انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہوئے تو جب کامیابی ہوئی تو اللہ رب العزت نے جو کچھ ان سے لیا تھا وہ سب کچھ ان کو واپس دے دیا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ اور ہم نے جو کچھ ان سے لیا تھا ان کو واپس لٹا دیا اور جتنا دیا اس کے برابر اور زیادہ اپنی طرف سے عطا کر دیا یعنی دگنا واپس لٹایا وَوَحَبْنَا لَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَتًا مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِأُولِ الْأَلْبَابِ یہ رحمت تھی ہماری طرف سے اور عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی سوج بوجھ کی بات تھی تو یہاں سے ایک بات نکلتی ہے کہ اللہ رب العزت اگر بندے سے کوئی نعمت لیتے بھی ہیں آزمائش کے طور پر اور بندہ آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دگنی نعمتیں اس کو واپس فرما دیتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی قدردانی ہیں چنانچہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا بی بی آسیہ کا کہ فرعون نے کس طرح ان کو بھرے دربار کے سامنے رسوا کیا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں جن ہاتھوں سے بی بی آسیہ نے کبھی تنکا بھی توڑا نہیں تھا ان ہاتھوں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں زمین پر لٹا دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ان کے جسم سے ان کی خال کو اتار دو اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا چہرہ محل کی طرف کر دو تاکہ اس کو پتہ رہے کہ میں کس نعمت سے محروم کر دی گئی اس وقت جب ان کو ادھر لٹایا گیا بی بی آسیہ نے اپنے رب سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا وَدَرَبَ اللَّهُمْ بَثَلًا اور اللہ مثال میں آن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کہانی سناتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قصہ سنا رہا ہے سبحان اللہ کہ یہ واقعہ کتنا اللہ کو پیارا لگا کتنا اچھا لگا اور اس بی بی کی دعا کتنی پسند آئی کہ پردگار عالم نے قرآن مجید نے اس قطط کرا فرمایا اس کو اپنے کلام تحصہ بنا دیا وَدَرَمَ اللَّهُمْ اَسْلًا لِلَّذِينَ آمَنُ امْرَاتَ فِرْعَوْن وَامْرَاتَ لِكَ تو اللہ رب العزت قصہ بیان فرماتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ اس وقت بی بی آسیہ نے کیا کہا رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے اللہ میرے لئے آپ اپنے قرب میں جنت میں گھر عطا کر دی دئیے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی قرآن مجید میں نقل فرما دیا مزید بنا ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر بھی عطا فرما دیا اب انہوں نے گھر تو خود مانگا تھا اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی دینے کا وعدہ فرما دیا چنانچہ احادیث میں آتا ہے روح المعانی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فوت ہونے لگیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جب تم فوت ہو کہ جنت میں جانا تو اپنی سوکن کو میری طرف سے سلام کہہ دینا وہ بڑی حران ہوئی اہلا کے نبی میں آپ کی پہلی بیوی ہوں دنیا میں تو جنت میں کونسی آپ کی بیوی پہنچ گئی جو میری سوکن ہوگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حرب العزت نے آسیہ بنت مداحم جو فرعون کی بیوی تھی ایمان لے آئی اس کو جنت میں میری بیویوں میں شامل فرما دیا اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھئے کہ بیوی آسیہ نے تو گھر مانگا تھا میرا مالک اتنا قدردان ہے کہ ان کو گھر والا اپنی طرف سے عطا کر دیتا ہے کتنے بخت والی تھی بیوی آسیہ کتنے نصیب والی تھی بیوی آسیہ کہ جس نے ایمان کے اوپر پختگی دکھائی استقامت دکھائی اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت میں ان کو اپنے محبوب کی بیویوں میں شامل فرما دیا تو اللہ حرب العزت بڑے قدردان ہے اگر آپ غور کریں تو شریعت میں آپ کو اس کی کتنی نصالیں مل سکتی ہیں سینا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر بناتے ہیں بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہیں ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں اب اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ کا گھر مکمل ہوا تو ان دونوں نے دعا مانگی قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے تھے گھر بنا ان کے بعد انہوں نے دعا مانگی ربنا تقبل منا اللہ اس کوشش کو ہماری تصف قبول فرمالی دیئے اس وقت انہوں نے اپنے لئے اور بھی دعائیں مانگی اور یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ ہم نے مسجد بنا دی عبادت سکھانے والے کو بھیجی دیئے ہم نے مدرسہ بنا دیا پڑھانے والے کو بھیجی دیئے چنانچہ اس دعا کی قبولیت کے طور پہ اللہ رب العزت کے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بن کر دنیا میں آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی قبول فرما لیا جو مانگا تھا سب کچھ عطا کر دیا مگر اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت اور بھی دے دی ان کی شان بڑھائی ذرا تبدیل فرمائیے وہ یہ کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا ان جگہ پر ان کے قدموں کے نشان بھی سلامت رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بعد میں آنے والوں کے لئے مسلح بنا دیا اے مالک آپ کتنے قدردان ہیں کہ جو بندہ آپ کا گھر تعمیر کرتا ہے اس کا عمل آپ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے قدموں کے نشان جہاں رہ جاتے ہیں اے میرے مالک آپ بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے اس کو مسلح بنا دیتے ہیں چنانچہ قرآن وزید میں فرمایا کہ ابراہیم جس جگہ پر کھڑے ہو کر بیت اللہ بنا چکے تھے اس جگہ کو تم مسلح بناو اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں انسان اس بات پہ حیران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو مقتہ مکرمہ سے مدینہ منورہ واپس آ رہے ہیں رات کا وقت تھا ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا سو گئے جب رات کے آخر پہر میں تحجد کے وقت آنکھ کھلی تو دیکھا کہ چودویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا نور برسا رہا تھا موسم تھنڈا تھا ہوا چل رہی تھی یوں لگتا تھا کہ رحمتیں رحمتیں ہی برس رہی ہیں جب اللہ کے رزیدہ بندے نے عمر نے آسمان کے چاند کو دیکھا تو بے اختیار ان کو مدینہ کا چاند یاد آگیا ان کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ کی یاد آگئی چنانچہ انہوں نے سوچا اس قبولیت دعا کے وقت میں کیوں میں اللہ سے کچھ مانگ لوں چنانچہ ووٹ کر بیٹھ گئے دھامن پھیلایا اور اپنے دل کی تمنا اپنے رب کے سامنے بیان کی اور ان الفاظ میں دعا مانگی اللہ مذبقنی شہادت فی سبیلک اللہ مجھے اپنے رسے میں شہادت عطا کر دی دی وجعل قبر فی بلد حبیبک اور میری قبر اپنے محبوب کے شہر میں بنوا دی دی یہ عمر رضی اللہ نے تو فقط شہادت مانگی تھی اللہ نے شہادت کس حال میں دی باب حضو ہیں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں مسجد نبی کے اندر موجود ہیں اس حالت میں اللہ نے ان کو شہادت عطا کی ان کو زخمی کر دیا گیا اور یہی زخم ان کی شہادت کا سبب بن گیا اب انہوں نے تو فقط شہادت مانگی تھی شہادت تو زمین کی کسی ٹکڑے پر ہو سکتی تھی مگر اللہ کتنے قدرتان ہیں بابدو حالت میں شہادت دی نماز کی کیسیت میں شہادت دی مسلح رسول کے اوپر شہادت دی یہ جگہ پر شہادت کا مل جانا یہ تو اللہ رب العزت کا خصوصی انعام تھا دوسری بات دیکھئے کہ عمر رضی اللہ نے تو اتنی رعا مانگی تھی اللہ اپنے دفن کروایا نہیں بلکہ اپنے محبوب کے قدموں میں ان کو جگہ اتا فرمائی وہ جگہ جس کو اللہ کے محبوب نے فرمایا مابین بیتی وممبری روضت مر ریاض الجنہ میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ بھی ہے وہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اللہ آپ کتنے قریب ہیں ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں ان کو محبوب کے شہر میں ہی نہیں دفن کرواتے بلکہ ان کو محبوب کے قدموں میں اور جنت کے باغ میں دفن کروا دیتے ہیں یہ اللہ حضر عزت کی قدردانی ہے آپ اگر ان حسائین پہ سوچ تی رہیں آپ کو کتنی مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ بندہ جو کچھ اللہ تعالی سے امیدیں کرتا ہے وہ مالک جب قبول کرتا ہے تو امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیتا ہے چنانچہ اس کی اور بھی کئی مثالیں ہیں حضرت زید لانو ایک صحابی ہیں بچپن میں یہ غلام تھے اللہ کے محبوب کے قدموں میں آ گئے ان کے والد ان کی یاد میں رویا کرتے تھے ان کی والدہ بڑی اداس رہا کرتی تھی ان کے والد نے اشعار بھی کہے ان کی یاد میں کسی نے ان کو بتایا کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو مدینہ میں دیکھا چنانچہ ان کے والد اپنے بھائی کو لے کر اس جگہ پہنچے انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا زید تم ہمارے بیٹے ہو میں تمہارا باپ ہوں تم میرے لخت جگر ہو میں تمہاری یاد میں تڑپتا ہوں پدری محبت جوش مارتی ہے مجھے تمہارے بینا چین نہیں آتا تمہاری مار ہوتی ہے دن رات آرام نہیں بیٹے ہمارے ساتھ چلو تاکہ تم اپنے ماں باپ کے پاس اپنے زندگی گزارو بچے کو چھدرہ سمجھا کر وہ پھر نبی الی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ارز کیا اے بنو حاشم کے گھرانے والے آپ لوگ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام اس کو آزاد کر دی ہمارے ساتھ یہ چلا جائے ماں باپ کے ساتھ جا کر زندگی گزارے نبی علیہ اسلام نے بڑا پیارا جواب دیا ارشاد سرمایا اگر زید جانا چاہتا ہے تو میں اسے ہرگز نہیں روکوں گا اور اگر یہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں اسے زبردستی بھیجوں گا نہیں یہ اختیار زید کے پاس ہے کہ زید کہاں رہنا چاہتا ہے جب اللہ کے محبوب نے یہ بات کہی زید علیہ نے ایک نظر اپنے والد کے چہرے پہ ڈالی ایک نظر اللہ کے محبوب کے چہرے پہ ڈالی دل نے فیصل کیا زید جب اختیار تجھے مل گیا تو پھر محبوب کے قدموں میں جان دے دینا ادھر سے پیچھے نہ جانا چنانچہ بچے تھے اٹھے اور نبی علیہ اسلام کی مبارک گود میں آ کر بیٹھ گئے کہ میں تو اس گود کو چھوڑ نہیں سکتا اللہ کے محبوب کو یہ بات اتنی اچھی لگی محبوب نے سینے سے لگا لیا پیار کیا فرمایا میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا چنانچہ اللہ صالح کی قدردانی دیکھئے کہ ساری زندگی زید رضی اللہ صحابہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکار تے تھے یہ وہ صحابی ہیں پوری زندگی جن کو زید بن محمد کے نام سے پکار جاتا رہا میرے مالک آپ کتنے قدردان ہیں جو بچہ اپنے باپ کی بجائے اللہ کے محبوب کی گود کو چن لیتا ہے آپ پھر ان کو اپنے محبوب کے نام سے ساری زندگی جو ہے نام پکرواتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں پھر نبی علیہ السلام نے اپنی کزن کے ساتھ ان کی شادی بھی کر دی یہ وہی صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں بھی آیا فَلَمَّا قَوَوَ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں سلمان فاطر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کے قدموں میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں سلمان تو میرے اہل بیعت میں سے ہے تو دیکھئے جو اپنے گھر بار کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب کے گھرانے کے افراد میں شامل فرمال لیتے ہیں اہل بیعت میں ان کو شمودیت مل جاتی ہے کتنی قدردانی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا عبداللہ ذل بجادین رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک بڑے خوبصورت نوجوان تھے جب اچھے کپڑے پہنتے تھے تو ان کا حسن و جمال اپنی مثال آپ ہوتا تھا عرب کے لوگ ان کی اٹھتی جوانی کو دیکھ کے حیران ہوتے خوش ہوتے تھے کہ اتنا بھی انسان خوبصورت ہو سکتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ نبی علیہ اسلام کے قدموں میں حاضر ہوئے دیکھنے کے لیے کہ کیا معاملہ ہے جب محبوب کے چہرے کو دیکھا تو دل قابو میں نہ رہا کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے سوچا واپس چاؤں گا اپنے ایمان کو چھپاؤں گا مگر عشق اور مشق یہ چھپنے والی چیزیں نہیں ہوا کرتی جب ان کے گھر میں نبی لیشلام کا تذکرہ ہوتا تو عبداللہ رضی اللہ نے توجہ سے سنتے ایک دم دی محبت چھپ نہ سکی جب تیرہ کسی نے نام لیا محبوب کے نام سنتے تو تڑپ جایا کرتے تھے ستہ کو فتہ چل گیا چنانچہ اس نے بلا کر پوچھا زید بدلے بدلے چھوڑ کے جانا پڑے گا کہنے لگے میں گھر چھوڑنے کیلئے تیار ہوں ایمان سرگل نہیں چھوڑ تکتا چچا کو بڑا غستہ آیا پہلے تو اس نے اتنا مارا جتنا اس کا دل چاہا جب خوب مار مار کے تھک گیا کہنے لگا یہ تمہارے کپڑے بھی ہم نے خرید کے دیئے اس نے پورے جسم سے کپڑے اتار لیئے دلکل مادرزاد ننگی حالت میں بے لباس کر کے ان کو گھر سے بائے دکہ دے دیا ان کی والدہ بہت مغموم تھی کچھ کر تو نہیں سکتی تھی اس نے ایک بہانے سے اپنی چادر گلی میں پھینک دی میرا بیٹا اپنا ستر جاؤں دل نے کہا جن کا کلمہ پڑھا انہی کے قدموں میں جا کر زندگی گزار دو چنانچہ ساری رات کا سفر کرتے کرتے دل آخر مدینہ منورہ پہنچے اللہ کے محبوب مسجد نبی میں تشریف پرواہ ہیں دور سے دیکھا وہ نوجوان جو کبھی کبھی اتنے خوبصورت ہوئی ہیں اور وہ آ رہا ہے نبی علیہ السلام نے پہچان لیا دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شبہ غم گزار کے محبوب نے پوچھا عبداللہ میں تمہیں اس حال میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے محبوب مجھے اتنا مارا گیا میرے جسم کے انگ انگ میں درد پڑے ہوئے ہیں فرمایا اچھا تمہ صاحب سبح کے ساتھ رہنا شروع کر دو چنان کے عذاب سبح کے ساتھ رہنا شروع کر دیا کچھ عجل کے بعد نبی علیہ السلام ایک جہاد کے لئے نکلے عبداللہ رضی اللہ نے ساتھ ہیں چنان کے یہ بھی جہاد پر ساتھ گئے ایک جگہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تیز بخار آ گیا نبی علیہ السلام تو جب پتہ چلا آپ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کی عیادت کے لئے آئے جب آپ عیادت کے لئے آئے تو عبداللہ عنہ ایک زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اللہ کے محبوب سرحانے آ کر بیٹھ گئے آپ نے ان کا سر اٹھا کر اپنی مبارک گود میں رکھ لیا یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے سر کو اللہ کے محبوب اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں محبوب ان کو دیکھ رہے ہیں وہ محبوب کو دیکھ رہے ہیں این ہی حالت میں جب ان کی نگاہیں محبوب کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں انہوں نے آخری ہٹ کی لی اور ان کی اوپر واز کر گئی گویا کسی کہنے والے نے کہا آقا تیری میراد کہ تو لوہ کا لم تک پہنچا میری میراد کہ میں تیرے قدم تک پہنچا کتنے خوش قصیب صحابی ہیں جن کو اللہ کے محبوب کے گود میں موت آجاتی ہے روح ان کی پرواز ہو جاتی ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا عبداللہ کو نہلا دو جب نہلا دیا گیا تو نبی رہی صلی اللہ نے اپنی مبارک چادر بھیجی فرمایا کہ اس چادر نے ان کو کفن دیا جائے اے میرے مولا آپ کتنے قدردان رہے ہیں کتنی قدردانی ہے اور کتنی آپ کی مہربانی ہے نبی علیہ السلام نے نماز جنادہ پڑھائی جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا شریعت کا مسئلہ ہے جو میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو وہ میت کو قبر میں اتارے اب ان کا قریبی رشتہ دار تو کوئی تھا نہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ کو قبر میں اتارنے کے لئے میں خود قبر میں نیچے اتروں گا یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ کسی کو اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے دفن فرمائے جنہاں سے آپ نے عبداللہ علیہ کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر لکھایا اپنی امانت زمین کے سپرد کی اس کے بعد آپ نے عبداللہ علیہ کو ایک دعا دی یہ دعا ایسی تھی کہ عمر رضی اللہ نے جب یہ دعا سنی تو وہ رشک کرنے لگے اپنے دور خلافت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت نبی علیہ علیہ ایسی دعا مانگی تو انہوں نے بتلایا کہ نبی علیہ 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 اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں اب تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا سبحان اللہ کتنی خوش نفیبی ہے کتنی قدردانی ہے اس مالک کی کہ جس نوجوان کو گھر سے دھکے مل رہے ہیں آج اللہ کے محبوب اس کو نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں مگر نعمتوں کی قدر نہیں کر سکتے اتنے بے قدرے ہیں کہ ہم آج ہے کسی نعمت کی بھی قدر صحیح طرح نہیں کر پاتے نویر علیہ 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 زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے جوانی کی قدر کرو بڑھاتے سے نہیں کر پاتے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر ہمارے دانت تو گھس جاتے ہیں مگر ہماری زبان اس کا شکر نہ کر کے نہیں گھستی اس لیے کہ ہم بے قدرے جو بنے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پرما دیا ما قدر اللہ حق قدری انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی سب کی بات تو یہ ہے اللہ کی قدر وہ ہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ حضرت نے آیت میں قسم اٹھا کر کہا کہ تمہیں نئے ہی رزق دینے والا ہوں جب یہ آیتیں اتری تو ایک صحابی جو بکریاں سر آتے تھے اور سارا دن باہر جنگل میں گزارتے تھے شام واپس آتے صحابہ سے پوچھتے کوئی آیت اتری ہو تو بتا دیجئے چنانچہ ایک دن وہ آئے پوچھا انہوں نے کہ کوئی نئی آیت اتری بتایا گیا کہ یہ آیت اتری جب انہوں نے وہ آیت پڑھی جس پہ قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں تو ان کو غصہ آگیا غصے میں کہنے لگے وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے مولا کو قسم کھانی پڑھی سبحان اللہ کتنے خوش نصیب تھے ان کو اللہ پہ کتنا اعتماد تھا فرمانے لگے ارے وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے مولا کو قسم کھانی پڑھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی نعمتیں دی ہم پھر بھی قدر نہیں کرتے پرودگار کو کہنا پڑھا ما قدر اللہ حق قدری انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی شاہی تھی ہماری حالت تو یہ ہے ہم نے تو نبی اسلام کی بھی قدر نہ کی جیسی قدر کرنی شاہی تھی توجہ فرمائیے گھر میں اگر دو روپے کا گلاف چھوٹ جائے ماں چھوٹے بچے کے تھپڑ لگا دیتی ہے وہی بچہ بڑے ہو کرنی کی سنتوں کو توڑتا ہے ماں تخت بچ نہیں ہوتی معلوم ہوا نبی اسلام کی سنت کی اتنی قدر بھی نہ کی جتنی ایک روپے کے گلاف کی قدر کی جاتی ہے ہم نے محبوب کی سنتوں کی کی قدریں کی آج اپنے گھروں کو دیکھو گلی کچھا بازار کو دیکھو نبی اسلام کی سنتیں جگہ جگہ پر دبا ہو رہی ہیں یہ ہمارے گھر ہمارے محبوب کی سنتوں کی مدبر گاہیں بن چکے ہیں کون ہے جو اس پر تڑپتی ہو روتی ہو اللہ میرے گھر میں تیرے محبوب کی سنتوں کو توڑا جا رہا ہے ہم تست مت نہیں ہوتے اللہ کے محبوب کی سنتوں کو ٹوٹتا دیکھتے رہتے ہیں تو ہم نے تو نہ اللہ کی قدر کی جیسی کرنی چاہیے تھی نہ نبی علیہ السلام کی قدر کی جسی اللہ تعالی قرآن پاک نظرماتے ہیں یا حسرت علی لباد بندوں پر حسرت ہے مَا یاتیہ مِر رسول نبیوں کا مزاق اڑایا جاتا تھا اور آج کے دور میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے آج کے لوگ اور پہلے لوگ ذہنیت میں ایک ہی جیسے ہیں چناتے ہمیں چاہیے کہ ہم بے قدرے نہ بنے قدر کرنے والے بن جائیں ہم نے تو ایک بچہ ماں کہتی ہے بیٹے میں تیرے لیے ایک نیک شریف عالم بچی جھونٹی ہوں تاکہ تیرا نکاح کر دوں مگر بیٹا جواب دے دیتا ہے امی نہیں مجھے تو فلاں لڑکی پسند ہے اور وہ صحیح مسلمان بھی نہیں ہوتی اب اس کو اپنی پسند اتنی اچھی لگتی ہے پورے گھر کا لحاظ نہیں رکھتا کسی کا خیال نہیں کرتا وہ کام کر دیتا ہے گھر کے لوگ کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے تو آج تو اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی جب شادیاں ہو جاتی ہیں نوجوان اپنے ماں کو ملنا بھول جاتے ہیں چہرہ دکھانا بھول جاتے ہیں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے امریکہ سے ایک عورت نے فون کیا بیچاری رو رہی تھی زارو کتار رو رہی تھی کہ لگی میرا ایک ہی بیٹا اچھی تعلیم دلوائی شادی اس کی پتند کی کر دی اور وہ اپنے گھر الگ لے تر میں نے اسے کہا بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو کہنے لگا خبردار پھر فون نہ کر میرے لئے تم ایک بچ کی ماند ہو تو اپنی ماں کو وہ کتیات لفظ کہنے لگا اب سوچو اس نے اپنے ماں باپ کی کیا قدر کی جس ماں کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ شریعت نے کہا اگر بچہ اپنی محبت سے عقیدت سے ماں کے چہرے پر نظر اٹھائے گا ہر نظر کے بدلے اللہ اس کو حد یا عمر کا ثوا بتا کریں گے اس ہفتی کو یہ آج اگر پتیا کہہ رہا ہے تو سوچئے یہ کتنا بے قدرہ انسان ہے اس کے اور جانوروں میں پھر کیا فرق رہ گیا تو آج کی اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی آج بیوی خامد کی قدر نہیں کرتی خامد بیوی کی قدر نہیں کرتا دونوں طرف سے معاملہ ایسا ہے زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ ڈائی لاؤگ جلتے رہتے ہیں ایک دوسرے سوچئے جب زندگی ہوتی ہے ایک دوسرے کے عیب چننے سے فرصت نہیں ہوتی خامد دیر سے گھر آتا ہے بیوی قربانیا دیتی ہے خامد خیال نہیں کرتا خامد قربانیا دیتا ہے بیوی خیال نہیں کرتی دونوں ایک دوسرے کی بیتر دری کر رہے ہوتے ہیں ہاں جب ان میں سے ایک دنیا سے مر جاتا ہے پھر قدر آتی ہے ہم نے دیکھا کہ جو میان بیوی لگتے رہتے تھے خامد پوت ہو گیا اب بیوی بیٹی آنسو بہا رہی ہے پوچھا کیوں رو رہی ہو کہنے لگی آخر میرے بچوں کا باپ تھا مجھے سایا دیا ہوا تھا کوئی مجھ پر انگلی تو نہیں اٹھا سکتا تھا میں عزت کی زندگی گزار رہی تھی اب اسے خامد کی اچھائیاں یاد آنے لگ گئیں اسی طرح ایک خامد بیوی کی ناقدری کرتا تھا اس کو آنکھ ہوسا کر دیکھنے پھر راضی نہیں ہوتا تھا جب عورت خوت ہو گئی بیٹھا رو رہا ہے پوچھا بھئی رو کیوں رہے ہو کہنے لگا میرے بچوں کی ماں تھی مجھے گھر کی طرف سے فکر نہیں تھی میں دیر سویر سے آتا میرے بچے گھر میں محفوظ ہوتے تھے بڑی اچھی تھی چلی گئی اب اس کی اچھائیاں کرنے کا کیا فائدہ ارے مرنے کے بات اچھائیاں نہیں سوچا کرتے جب زندہ ہو انسان اس کی اچھائیوں کی قدر اس وقت کی جاتی ہے اس لیے کسی کی قدردانی کے لیے اس کے مرنے کا انتظار نہ کرو اس کی زندگی میں اس کی قدردانی کر لو بلکہ اکثر اور خاص جب کوئی زارو کتار رو رہا ہے پوچھا کیوں رو رہے ہو کہنے لگا کیا بتاؤں جب جوانی تھی تو میں کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتا تھا اب شگر کا مرید ہوا اور حتی کہ میری بینائی چلی گئی عمر سات سال ہے بینائی میں محروم ہوں اب سوچ رہا ہوں کاش میں نے قرآن پہلے پڑھا ہوتا کچھ قرآن کا حصہ یاد کیا ہوتا تو اب میں بیٹھ کر قرآن ہی پڑھ لیتا مگر میں تو کچھ بھی نہیں یاد کر سکا اب قدر آئی کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت تھی جب یہ نعمت ملی ہوئی تھی غیر محرم کو دیکھنے سے فرصت ہی ملتی تھی للچائی نظریں عورتوں کے چہروں پر پڑتی تھی پتے کتنا دل کے اندر لالچ تھا یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے اس وقت اس کو احساس نہیں تھا آخر یہ بھی تو کسی کی عزت ہے جو جا رہی ہے اس وقت حالت ایسی تھی آج جب وہ دینائی چھن گئی اب مسجد میں بیٹھا رو رہا ہے کاش کہ میں نے تلاوت کرنی جو ہے کرنے کے قابل ہوتا اور واقعی ہم بھی تو کہ ہم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے آج اگر ہم سے دینائی چھین لی جائے ہم تو قرآن پڑھنے سے بھی محروم ہو جائیں گے کاش کہ اللہ ہمیں بھی ان نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق اتاب کرما دیتا کتنی نعمتیں اللہ کی ہم پر برس رہی ہے آج اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی اور کئی جگہ تو ایسی ہے جہاں ماں باپ اولاد کی قدر نہیں کرتے اور اللہ تعالی کی بھی حلم دیکھو جو قدر کو اولاد دے دیتا ہے اللہ تعالی اولاد دے دیتا ہے مگر کئی ماں باپ اولاد کی قدر نہیں کر سکتے ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی سنایا ایک عورت کے بارے میں اللہ نے اس کو خوبصورت بیٹا دیا اور وہ اپنے گھر کے کام کرتی بیٹا پیچھے پیچھے لگا رہتا اس کو تنگ ہوتی بیٹے کو کبھی گالی نکال دیتی کبھی جھڑکیاں دے دیتی ایک دفعہ بیٹے کو سلاح سے آئی میں کام کر رہی ہوں میرے پیچھے نانا بیٹا پیچھے آگیا وہ چھوٹا بددعا دے دی یاد رکھنا بچہ ماں کو کتنا تنگ کیوں نہ کرے کبھی ماں کی زبان سے بددعا نہیں آنی چاہیے ماں کو چاہیے اپنے مقام کو پہچانے ماں کی زبان سے دعا یا بددعا نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ سب کچھ اللہ کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے آج تو ماں بن جاتی ہیں ماں کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہوتا چنانتی اس نے بددعا دے دی اور اللہ تعالیٰ نے اس بددعا کو قبول کر لیا اگر کسی سے خلطی سے کوئی ایسی بات مو سے نکل بھی جائے علماء نے لکھا فوراً استغفار کرو اللہ سے معافی مانگو عورتیں کہتی ہم نے تو اوپر اوپر سے بددعا دی تھی اے اللہ کی بندی آخر تیری زبان سے تو الفاظ نکل رہے تھے اللہ تو نکلے ہوئے الفاظ کو اٹھا لیتے ہیں کرشتے پہنچا دیتے ہیں یہ کیسے کہہ سکتی ہو اوپر اوپر سے کہی تھی چنانچہ اگر کبھی بددعا نکل بھی جائے بے علمی میں غصے میں یہ حالت میں ماں کو چاہیے اسی وقت اللہ کے حضور اس سے غفار کر لے اول تو بددعا نکلنی نہیں چاہیے اولاد جتنا بھی تنگ کرے ہمیشہ مو سے دعا نکلے اللہ صبر ایوب کا ثوا بتا فرمائیں گے تو بہرحال اس نے بددعا کر دی اللہ تعالیٰ نے بددعا کو قبول کر لی لیکن اس بچے کو موت نہیں دی وہ بچہ بڑا ہوا خوبصورت بنا اچھی تعلیم کی گروبار کیا اتنا شک گروبار چلا لوگ کہتے کہ جس گھر میں یہ پیغام دے گا ہر گھر والے اس کا رشتہ قبول کر لیں گے اور بیٹی اس کے نکاح میں دے دیں گے اس نے اس کے لیے اس عورت نے بڑے اچھا رشتہ پسند کیا ابھی چند دن باقی تھے بچہ گھر میں کام کروا رہا تھا فرش پر کوئی چیز سکھنی پڑی تھی پون فسلا گردن کے بل گرہ اس موت آگئی جب ماں نے اس جوان بچے کی لاش دیکھی اتنا صدمہ ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی اور باقی ساری زندگی پاگلوں کی مانز گلی کے تن کے چند کے اس نے گزار دی اب احساس ہوا یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ نے مجھ سے چھین لی حالانکہ یہ اسی کی اپنی بد دعا تھی اللہ نے اس وقت بچپن میں موت نہ دی پھل پک نے دیا جب پھل اچھی طرح پک گیا اب اللہ نے توڑ لیا تاکہ تجھے احساس ہو تُو نے کس نعمت کی بے قدری کی تھی لہذا ہمیں چاہیے ہم ایک دوسرے کی قدردانی کرنے والے بن جائیں اولاد ماں باپ کی قدر کرے بیوی خامند کی قدر کرے بھائی بھائی کی قدر کرے آج تو بھائی معمولی بات پر ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں بھائی بہن ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا معمولی باتوں پر یہ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اللہ اکبر آج انسان اتنا بے قدرہ بن گیا خون اتنے سفید ہو گئے اپنا مطلب اپنا لالچ ہوتا ہے جب تک پورا ہو سرے تعلق ہے جب پورا ہونا بندوا تعلق توڑ لیتے ہیں انجان بن جایا کرتے ہیں تو آج کا شاگر اپنے استاد کی قدر نہیں کرتا آج کا مرید اپنے پیر کی قدر نہیں کرتا ہم اپنی زندگی میں کتنی نعمتیں ہیں جن کی قدر نہیں کرتے مثلا اللہ تعالی نے ہمیں صحت دی ہم قدر نہیں کرتے اللہ تعالی نے ہمیں عزت دی قدر نہیں کرتے رزق دیا قدر نہیں کرتے آپ سوچا کریں جب اپنے گھر کے اندر داخل ہوں میرے مولا کتنی عورتیں ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے راتیں گزار دیتی ہیں خیموں میں راتیں گزار دیتی ہیں ان کو سر پہ چھت کا سایا نہیں ہوتا میرے مولا میں کتنی خوش نصیب ہوں گھر میں قدم رکھ رہی ہوں یہ چھوٹا سا گھر یہ میری چھوٹی سی جنت ہے میں سائے میں رہتی ہوں آسمان کی چھت بھی میرے اوپر ہے اللہ کتنی عورتیں ہیں جو بازار میں مانگ کے روٹی کھاتی ہیں چکڑے مانگ تی پتنے ان کے چہروں پہ کیسی کیسی مردوں کی نگاہ پڑ رہی ہوتی ہیں وہ کسی کی ماں ہوتی ہے کسی کی بیٹی ہوتی ہے کسی کی بہن ہوتی ہے وہ بھی سو چارہوں میں کھڑی مانگ رہی ہوتی ہے آج میں گھر کے اندر اپنی پسند کے کھانے بنا کے بیٹی کھا رہی ہوں اللہ یہ کتنی بڑی نعمت آپ نے اتا کی کتنی عورتیں ہیتی ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہوتی ہیں اے مالک تُو نے مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائی اللہ یہ تیری کتنا بڑا کتنی دین ہے میں اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتی اللہ تُو نے مجھے اچھی صحت دی حسن و جمال دیا تُو نے مجھے علم دیا سب نعمتیں دی اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا اتنا سوچا کریں اور نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں یاد رکھنا اگر اللہ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندے ہوتے گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے سمات نہ دیتے ہم دہرے ہوتے ہاتھ پاؤ نہ دیتے لولے لنگڑے ہوتے اگر بال سر پہ نہ دیتے گنجے ہوتے اگر اللہ تعالی صحت نہ دیتے بیمار ہوتے اگر اللہ تعالی مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے عزت نہ دیتے ہم ظلیل ہوتے اگر اللہ تعالی عقل نہ دیتے ہم آگل ہوتے یہ جو عزتوں بری زندگی گزارتے ہیں یہ سب مولا کا دین ہے اور اس مالک کا کرم ہے ہمیشہ یہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں دور دور کے نمازیں پڑھیں تلام اللہ پڑھیں تطویحات پڑھیں اور مالک کا شکر ادا کرتے جائیں جتنا شکر زیادہ ادا کریں گے اتنا اللہ تعالی اپنی نعمتیں اور زیادہ ادا فرمائیں گے قرآن بجیر میں اصول بتلا دیا اگر تم میری نعمتیں جو اگر تم میرا شکر ادا کروگے نعمتوں کا میں اپنی نعمتیں اور زیادہ ادا کروں گا چنانچہ ایک بدر کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے ذرا توجہ سے سننا دل کے کانوں سے سننا ان پر اللہ تعالی کی بڑی نعمتیں تھیں وہ درتے تھے ایسا تو نہیں میرے عملوں کا سارا بدلہ اسی دنیا میں نعمتوں کی شکل میں مل رہا ہو اور آخرت میں کہیں محروم نہ کر دیا جاؤں اس لیے درتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئیں ایک دن دعا مانگنے لگے اللہ اپنی نعمتیں میرے اوپر بس کر دے بہت ہو رہیے اور برس رہیے جب دیکھا نعمتیں بہت برس کی جلی گئیں ایک میں تڑپ کے دعا مانگی اے اللہ میرے اوپر اتنی نعمتیں کیوں دے رہے ہیں جب میں ان نعمتوں کو اور نہیں چاہتا اوپر سے اللہ تعالی نے الہام فرمایا میرے بندے تو نانا بھی کرے گا تو میں تجھے نعمتیں دیتا رہوں گا پوچھا اللہ آخر یہ نعمتیں مجھے کیوں دے رہے ہیں جب کہ میں نانا کر رہا ہوں برودگار نے فرمایا میرے بندے میں نے تمہیں جتنی نعمتیں پہلے دیں تو ان کا اتنا شکر ادا کرتا ہے جب تب شکر ادا کرتا رہے گا میں تجھے نعمتیں دیتا رہوں گا چنانچہ اصول یہی ہے اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کریں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے کہنے کے باوجود نعمتوں کی بارش برسائے رکھی ہم اگر چاہتے ہیں یہ نعمتیں سلامت رہیں ہم این نعمتوں کی قدر کریں اور اپنے رب کے شکر گدار بندے بن جائیں نعمتوں کی زندگی میں قدر کرنا سیکھئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر مل جائے تو ان اللہ رب عزت قدر دان ہے جب کہ انسان نا قدر آ ہے اب انسان تو یا ایوہ الانسان ما غر رق برب بک ال قریم اے انسان تجھے تیرے قریم پر وردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تو اپنے رب کے در کو کیوں بھول گیا اپنے رب سے مخ موڑ کر اس کے در کو چھوڑ کر تو کیوں جا رہا ہے یہ اللہ تیار سے سمجھا رہی ہوتی ہے اس سے جیدہ تیار کے ساتھ اللہ تعالی اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں یا ایوہ الانسان ما غر رق برب بک ال قریب اے انسان تجھے تیرے کریم پر وردگار سے کس چیز دھوکے میں ڈال دیا تو کیوں رب کا در بھول گیا رب کے در پہ نہیں آتا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بندہ نعمتوں کے باوجود اپنے رب کا در بھول جاتا اور رخ تیر کے کہیں اور جانے لگتا اللہ تعالیٰ دروازہ بھی بند کر لیتے پیچھے سے اس کو بلاس بھی لگا کے دکہ دیتے دبو جا میرے دربار سے کوئی ہے اور در کہ وہاں سے جا کے آسل کر لے مگر اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کر کے وہ بندہ پیٹ تھیر کے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ پیچھے سے بھلا رہے ہیں یا ایوہ الانسان ماغر رکبی ربی کل کریم او انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دوکے میں ڈال دیا گناہ کبتا پھر رہا ہے پریشان پھر رہا ہے در در کے دکے کھاتا پھر رہا ہے اے بندے اپنے مالک کے در کو یاد کر لے میرے در پر آ جا میں تیری ساری پریشانیوں کو دودھ کر دوں گا اللہ تعالی اس بندے کو اپنے گھر کی طرف بلاتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی تو اتنے مہربان اگر ایک بندہ سو سال کی حالت میں جس نے اپنی زندگی کپر اور شرک نے گزار دی کبھی رب کو یاد نہیں کیا اب اتنے نہ بیوی رہی نہ بچے رہے نہ کوئی قریبی رکھنا پسند رہی کرتا کوئی چکڑا دینا پسند رہی کرتا یہ بڑا اس بڑھا پہ میں جب دنیا والوں سے مایوت ہو جاتا ہے اس وقت اگر دل میں فیصلہ کر لیتا ہے چلو میں اپنے مالک سے سلو کر لیتا ہوں اب یہ اپنے کام سے ہاتھوں کے ساتھ اور بلیزت اس کو تانہ نہیں دیتے تُنہیں جوانی کہاں گزاری تجھے ختم جمال دیا تھا تجھے مال دیا تھا تُو اس وقت عیش و آرام میں پڑا رہا تجھے مجھے دریاد نہ آیا اب تیرے پلے کیا ہے نہ آنکھوں میں بینائی ہے نہ مو میں دانت ہیں نہ پیٹ میں آنکھ ہے جسم میں طاقت نہیں پال سفید ہو گئے اب تجھے کوئی مو نہیں لگاتا اب تجھے میرا دریاد آیا اللہ تعالیٰ اس کو تانہ نہیں دیتے وہ دو سال کا بڑا کافر اگر آ کر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو میری رحمت مانگ نے میرے گھر کی طرف چلا تو ایک بالش چلا میری رحمت تیری طرف دو بالش چلی تو میری طرف چل کے آیا اتائی تو ہر والا میں دوڑ کے جاتا ہوں میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آئی اتو سال کے بڑے کی فریاد سن کے اللہ فرماتے میرے بندے تو نے آنے میں دیر کر دی مگر میں تیری دعا قبول کرنے میں دیر نہیں کروں گا میں نے تیرے سو سال کے گناہوں کو معاف کر دیا آج کے بعد نئی زندگی شروع کر دے اللہ کتنے قریب ہیں کتنے قدردان ہیں اس بڑے کا چل کے آنا بھی آپ قبول کر لیتے ہیں اور اس کے بھی پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالی اتنے قدردان ہیں چنانچہ ایک آدمی بت کا پرستش کرنے والا تھا بت کی پوجا کرنے والا تھا ایک مرتبہ سخت پریشان تھا چنانچہ اس نے سوچا میں آج رات معبود کو یاد کرتا ہوں یا اس کی زبان سے یا سمد کا لفظ نکلا سمد اللہ برزت کا نام جیسے اس کی زبان سے سمد کا لفظ لکھا نکلا کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہوئی تربرگار نے فرمایا لبائک یا عبدی میرے بندے مجھ سے کیا مانگتا ہے پریشتے حیران رہ گئے اللہ یہ تو بط رست تھا ساری رات بط کی مالا جبتا رہا اور اونگ کی وجہ سے آس کا نام نکلا آیا اللہ آپ فوراً متوجہ ہوئے میرے بندے مجھ سے کیا چاہتا ہے تربرگار نے فرمایا پریشتو یہ ساری رات بط کو پکارتا رہا اور بط نے کوئی جواب نہیں دیا کہ اگر کی نیز کی وجہ سے میرا نام اس کی زبان سے نکلا اگر میں بھی جواب نہ دیتا پھر مجھ میں اور بط میں کیا فرق رہ جاتا یہ مالک کتنا قریب ہے اتنا قدردان ہے کیوں نہ ہم ہم آج اس محفل میں اس مالک کو راضی کر لیں زندگی کے پچھلے گناہوں سے تجری توبہ کر کے آئندہ نیکوکاری کی زندگی گدارنے کا دل میں ارادہ کر لیں پر بردگار ہمارا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمالے ہمیں اپنے مقبول بندے بندیوں میں شامل فرمالے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين دعا سے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھپا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب رزت کی یاد میں دوب جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھئے لا اِلَّا اِلَّا اللَّهُ رسول اللَّهُ دعا کر لیجئے سبحان ربی وآل وآل صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وآل سلیم اِبْنَا ظَلَمْنَا انفُسَنَا وَإِلَّمْ تَفِرْ لَنَا تَرْحَمْنَا لَنَكُونَ من اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو ماب فرما ہماری خطاؤں سے جرگزر فرما ہمارے عبوں کی بردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو فاق فرما ہمارے دلوں کو ساپ فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگانگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روحے روحے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے مالک ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما رب کریم جو گناہ جن میں کیے معاف فرما جو راتوں میں کیے معاف فرما جو محل میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما اللہ ہم نے اب تک آپ کی نعمتوں کی جو بھی بقدری کی اللہ اس گناہ کو معاف فرما ہمیں اپنی نعمتوں میں محروم نہ فرما اللہ اپنی نعمتیں ہم پر اور زیادہ عطا فرما اے اللہ ہم مانے اوپر کرم کا معاملہ فرما اے اللہ ہم آدمائشوں کے قابل نہیں امتحانوں کے قابل نہیں ہیں کمزور ہیں اللہ ہمیں ذلت رسوائی سے محفوظ فرما جگہ سائی سے محفوظ فرما دردر کے دکے کھانے سے محفوظ فرما میرے مولا ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا قدردان بنا اللہ ہمیں اپنے شگر گدار بندوں میں سے بنا اللہ ہمیں اپنے مقبر مقرب بندوں میں شامل فرما رب کریم نحمتوں کا معاملہ فرما ہمارے گھروں کو خوشیوں سے آباد فرما اے اللہ گھر کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کو نیکی تقوی پر ایک دوسرے کا معاون بنا سب کو شریعت و سنت پر استقامت نصیب فرما اے اللہ ہمیں چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ کیے سب ماں فرما اور آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما پریزگاری کی زندگی نصیب فرما میرے مولا ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم جنہوں نے دعاوں کے لئے پیغام دیئے یا جن سے ہم نے وعدے کیے یہ جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں اللہ ان سب کو ان دعاوں میں شامل فرما ہمارے والدین عزیز اقار مشاہد زنیا سے بہت ہو چکے ان کی مقبرت فرما جن کی آپ نے مقبرت کر دی ان کو قرب کے علا درجات عطا فرما امت مسلمہ کو عزت رفت رصیب فرما اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں رات کے آخری پہر کے منجات کی لذت عطا فرما ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ جو نبی علیہ السلام نے آپ سے خیرے مانگی سب خیرے ہمیں بھی نصیب فرما اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما اے اللہ لانے والے فتنوں سے محبود فرما موت تک ہمارے ایمان کی فازت فرما قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما ان کے آتھوں حوز کوسر کا جام عطا فرما پھر مولا ہماری ان دعاوں کو قبول فرما جو اولاد نرینہ کی طلبگار ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک اکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان کی اچھی تربیت فرما ماں باپ کیلئے ان کے فرزدہ کرنے آسان فرما اللہ اولاد کے غموں سے محبوب فرما اولاد کے دکھوں سے محبوب فرما اللہ ہمیں بے قدروں کے ساتھ سے محبوب فرما قدردانوں کا ساتھ حطا فرما ہمارے قریب والوں کا قدردان بنا اور ہمیں ان کا قدردان بنا اے اللہ ہم سب کو اپنے قدردان بندوں میں شامل فرما رب کریم ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جتنی مستورات آئی ہیں یا آنا چاہتی تھی نہیں آسکیں سب کی مقترت فرما دل کی نیک تمنہوں کو پورا فرما اللہ ہم اپنی اولادوں کو کام کے لیے پڑھنے کے لیے دہی دیتے ہیں اللہ ہم دور ہوتے ہیں آپ قریب ہوتے ہیں اللہ ان کی دائمائیں سے حفاظت فرمائیے آگے پیچھے سے حفاظت فرمائیے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے ان کی عزتاب روح کی حفاظت فرمائیے اللہ ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائیے میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما بَمَنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ تُوَلَيْنَا اِنَّكَانْتَ التَّبَّابُ الرَّحِيمِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی صلی اللہ محمد وآلہی وَأَطْحَابِهِ الْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِ